ہوتھی لڑاکوں سے پریشان اسرائیل نے لیبنان کے چرم پنتی سنگٹھن حزباللہ سے باتچیت کی پیشکش کرنے سعودی عرب کے نیوز چینل الاربیہ کے مطابق اسرائیل حزباللہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے اور ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ لال ساغر میں ہوتھی لڑاکوں کا سامنا کر رہی اسرائیل کی سینہ ایک اور جنگ نہیں چاہتی پچھلے دو مہینے سے اسرائیل لگاتار ہماس کے خلاف غازہ میں اپنے آپریشن کو انجام دے رہا ہے تو وہیں لال ساغر میں ہوتھی لڑاکوں نے اس کی ناک میں دمکا رکھا مطلب اسرائیل ایک ساتھ دو طرف سے گرا اتنا ہی نہیں ہوتھی لڑاکوں نے تو یہ بھی دمکی دے دی کہ وہ لال ساغر سے کسی بھی جہاز کو گزرنے نہیں دیں گے کیونکہ ہوتھی لڑاکوں نے نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ فرانس اور دوسرے دیشوں کے جہازوں کو بھی نشانہ بنایا اور ایسے میں سب سے زیادہ اسرائیل پر خطرہ منڈ رہا ہے کیونکہ اس بیچ ہزباللہ بھی کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا ہے اصل میں اسرائیل کا اتری حصہ لبنان سے لگا ہے اور وہاں ہزباللہ کے لڑاکے اسرائیل کی سیما سے لگے علاقے میں لگاتار حملے کر رہا ہے اور ہزباللہ کے حملوں سے یہ آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ یہ کہیں ہماس کی طرح ہی خطرناک نہ ہو جائے یعنی ہماس اور ہوتھی لڑاکوں کے بعد اسرائیل ہزباللہ سے نہیں بڑھنا چاہتا اور اس لیے اسرائیل ہزباللہ کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتا لیکن دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے سمجھوتا کرنے کے ساتھ کچھ شرطیں بھی ہزباللہ کے سامنے رکھ دیں وہاں کے رکشہ منطری نے دو ٹو کہہ دیا کہ یہ سمجھوتا تب ہی ہوگا جب لیبنان سے لگنے والی اسرائیل کی سیما پر ہزباللہ کے حملے رکیں گے جبکہ اسرائیل پر ہماس کے حملے کے بعد سے ہی اسرائیل کے لڑاکے اس کے اتری علاقوں میں رک رک کر حملے کر رہے ہیں اس لیے اسرائیل ہزباللہ کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تاکہ سمجھوتے کے ساتھ ہی یہ تیہ ہو سکے کہ لیبنان سے لگنے والی اسرائیل کی سیما پوری طرح سرکشت رہے گی مطلب اسرائیل کی ساتھ ہونے والے سمجھوتے کے بعد اسرائیل کے اتری علاقے پر کسی طرح کے حملے نہیں ہوں گے نیوز چینل الاربیہ کے مطابق اسرائیل نے نہ صرف ہزباللہ کے ساتھ سمجھوتے کی پیشکش کی بلکہ امریکہ کے سامنے بھی یہ مددہ اٹھایا اور اس کے بعد امریکہ کے ودیش منطری انٹینی بلنکر نے دنیا سے اپیل کی کہ حزباللہ پر اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کا دباب بنا جائے اور حزباللہ کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے کی خبر سامنے آنے کے بعد یہ مانا گیا کہ ہوتھی لڑاکوں کے حملوں کی وجہ سے ہی اسرائیل جنگ میں بیک فٹ پر دکھرا ہے کیونکہ پچھلے ہفتے ہی اسرائیل کے پردھان منطری بینیمین نتنیاہو نے یہ تار ٹھوکی تھی کہ اگر حزباللہ حملوں سے نہیں رکا جس کا مطلب صاف تھا کہ اسرائیل کی سینہ نے جس طرح حماس کو تباہ کرنے کے لیے غازہ میں خطرناک مسائلیں داگیں ٹھیک ویسے ہی اسرائیل کی فوج بیروت کو بھی برباد کر دے گی لبنان اسرائیل کے اتری سیما کی طرف پڑھتا اور اسرائیل کی سیما سے اس کی راجدھانی قریب پانچ سو کلومیٹر دور ہے یعنی وہ اسرائیل کی لمبی دوری کی مسائلوں کی ضد میں ایسے میں اگر بنیمن نتنیاؤ کی دھمکی کو ہلکے میں لے کر حزباللہ نے جنگ کا تیسرا مورچہ کھولنے کی کوشش کی تو اس کا یہ دعاو بھاری پڑھ سکتا کیونکہ بیروت حزباللہ کا گڑھ مانا جاتا اور وہاں بھیشن حملے کرنا مطلب حزباللہ کو مٹانے جیسا ہو سکتا اس لیے اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ ہونے والے سمجھوتے کی خبر نے پوری دنیا کو چونکا دی مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایک طرف حماس جبکہ دوسری طرف ہوتھی لڑاکوں سے نپٹنے میں جھٹا ہے اس لیے وہ حزباللہ کے خلاف جنگ چھڑنا نہیں چاہتا